ہیلو گائز ویلکم تو ما چینل اور آج ہم بنائیں گے نگار خان جہور جی بلکل پاکستان کی فرسٹ فیمل جنرل کو ہم آج بنائیں گے اور آج ہم بسپس کریں گے کہ پوٹریٹ ایزیلی کیسے بنتا ہے پہلے تو ہم بات کر چکے ہیں شیڈنگز کے بارے میں پہلے ہم بات کر چکے ہیں سٹرکٹرز کے بارے میں پہلے ہم بات کر چکے ہیں مئیہ منٹس کے بارے میں لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ایک نیو بیگنرز کیسے پوٹریٹ بنا سکتے ہیں ان سب کو جانے کے لئے آپ کوئی ویڈیو ان تک دیکھیں گا اور اگر آپ یہاں پہ نیو ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں گے چلو جی ہم اب بات کرتے ہیں پاکستان کی فرسٹ فیمل جنرل نگار جہور خان کے لائے یہ تھری سٹار جنرل ہیں اور ان کا تعلق کے پی کے سے ہے اور میں آج ان کی ڈیٹ نہیں بتاؤں گی کہ کب پیدا ہوں اور یہ ان کی کیا ایج ہے کیونکہ یہ عورت ہیں تو ہم اس چیز کو ابھی نہیں بسکس کریں گے انہوں نے اپنے پیرنٹس کھوے انہوں نے اپنے ہزبن کو کھویا انہوں نے اپنے سسٹر کو بھی کھویا لیکن پھر بھی یہ اپنے کریئر سے اپنے ویژن سے اپنے ڈریم سے نہیں ہٹے یہ سٹیل رہی ہے یہ سٹیل وہی کام کرتی رہی ہے جو انہوں نے کرنا بھی ان کا بیگراؤنڈ کوئی رچ فیملی سے بلکل نہیں تھا ان کا بیگراؤنڈ ایک میڈر کلاس فیملی سے تھا اور ادھر سے ہی انہوں نے یہ ساری چیزیں کی تو ٹو نیشنل سیویل آوارڈز مل چکے ہیں ان میں سے ایک ہے ہلال امتیاز اور دوسرا ہے تمہاں امتیاز ان کے بارے میں ایک ریسنٹلی ڈراما بننے جا رہا ہے ہم چانم پر جس کے بارے میں آپ ابھی نیوز میں سن رہے ہوں گے کہ ماریا خان اس میں ایک کاسٹ کر رہی ہے اور وہ انہوں نے کا ہی رول ادھار کریں گی یہ دراما بڑا انفرمیٹی ہوگا بہت زیادہ ان کی لائف کی سٹرگلز کے بارے میں ہوں گا میں سب کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ ان کا یہ مراہ دراما لازمی لکھیں اسپیشلی وہ میں درامے میں تو مائرہ خان بہت کرسائز ہو رہی ہے کہ بھی مائرہ خان کو نی بننا چاہیے تھا میرے بھی وہ پیٹی فیس ہے میرے بھی وہ زیادہ نون فیس ہے ان کو اس لیے بنایا گیا ہے لیکن ان کو نہیں برانا چاہی تھا جو ان سے مہت سمیلر کریں گے ان کو برانا چاہیے تھا اس بات سے تو میں بھی ادھر کرتی ہوں اگر آپ ہالی ورڈ پہ دیکھیں ہالی ورڈ کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ بہت سمیلر کریکٹر چوز کرتے ہیں اگر کوئی بھی ان کو ایکٹر چاہیے تو وہ بہت سمیلر ایکٹر چوز کریں گے جو ان کی فیچرز کو مطلب میچ کرسکے اور ایکٹنگ میں بھی ان کی بہت اچھی سکلز ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ وہ ان کی پرشنل لائف کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ کیا اس کے ملے فٹ کرسکتا ہے کیا وہ لوگوں کو کنیکٹ کرسکتا ہے کہ نہیں کہ یہاں تو ہاں میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں ایسا ہے کہ مطلب کوئی ان کے ساتھ میچ نہیں بھی کر رہا ہوتا لیکن پھر بھی ہم ان کو ان کے ساتھ ڈال دے گی لیکن اگر کوئی بیوکرافی بن رہی ہے ہم ان کو ڈال دیتے ہیں جو ان سے لیچ نہیں کر رہے گی میں ہم کا فیزیکل اپیرنس ہوتا ہے یہ ان کی باقی چیزیں ہوگی اور کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے ہماری ایون میڈیا انڈسٹری کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر ہمارا دراما نہ چلا پھر تو یہ تو کافی ڈر مطلب جائز ہے کہ پاکستان ایک مطلب ڈیویلپنگ انڈسٹری ہے لیکک وہ ڈیویلپ نہیں ہے تو یہاں کوئی ایک مطلب کوئی بھی ایکٹر لائیں گے تو اس کے لئے تھوڑا سا چلنا مشکل ہوگا میں پھر بھی کہتی ہوں کہ وہ بندہ لائیں جو کریکٹر کو ریزمبل کر سکو ایک اور پوائنٹ میں ان کے بارے میں دیکھتی ہوں کہ ہم ان کو اپنے کورس میں نہیں پڑھا رہے تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو ہمیں پڑھانا چاہیے ایک وومن کے لئے ہمارے پاکستان کے معاشرے میں بہت ضروری ہے باقی تو ہم بھومن مارچ کی بہت باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو بھی اس طرح پڑھانا چاہیے کہ یہ بھومن مارچ کا ریل جو مطلب ہے وہ دکھائے ان کو کورس میں لازمی پڑھانا چاہیے کہ بات اگر کی جائے ان کی سٹرگل جی تو جس طرح میں پہلے بتا چکی ہوں کہ انہوں نے اپنے قریبی ہر اکرشتے کو کھویا لیکن پھر بھی یہ آج اوپر دے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ سکسس کو جب بھی حاصل کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پرائس یا کوئی نہ کوئی سیکرفائس کرنا ہوگا وہ آپ کے فیملی میمبرز ہوں وہ آپ کا ٹائم پیریڈ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ سیکرفائس کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو سکسس حاصل کریں گے سر جب ہم بات کرتے ہیں آرٹ کے بارے میں کہ آرٹ کیا ہے اور کیوں سترہ میں بنا رہی ہوں ان کو تو میں پہلے بھی کافی پیز میں میں بتا چکے ہوں گے میں بڑی سمپل پینسل ہوں بہت ایکسپنسیب بھی نہیں ہوتی اور بہت زیادہ مطلب وہ بھی نہیں ہوتی کہ بہت اچھی بھی نہیں ہوتی یہ مطلب نورمل پرائزز میں مل جاتی ہیں ٹو بی اور ایڈ بی پیز باگی سمپل ایچ بی پینسل بھی میں یوز کرتی ہوں اگر سٹرکچر بنانا ہو اور باپے سمپل شیڈنگ کرنی ہو تو میں ایچ بی پینسل چکرتی ہوں پھر جا کر میں ٹو بی اور ایڈ بی کا استعمال ہوتا ہوں اب بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھی پوٹریٹ کیسے بنایا جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نو بیلنر ہیں تو آپ یہ کریں کہ آپ اے فائی پیپر پر بنا اے فائی پیپر وہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ نہ سمجھ لیں ایک بک ہوتی ہے نہ اس سے بھی ہاں ہوگا اگر آپ پریکٹس کریں گے تو یہ ہی آپ کا ایک تین ہائپر الیسٹک پوٹریٹ بنے گا لیکن آپ اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو نہیں بنے گا اور اچھی پریکٹس کے لیے آپ کو اے فائی پر استعمال کرنا ہی پڑے گا میں نے خود اے فائی پر سے سکھا ہے اے فائی پر میں میں نے میرانا سٹارٹ کیا تھا اور آج میں یہاں تک پہنچا تو میں آپ کو یہ کہوں ہوں کہ اے فائی پر میں پھر آپ اے فور اے تھری تک پہنچ سکیں گے میں ابھی اے تھری میں بنا رہی ہوں یہ کافی بڑا پیج ہوتا ہے یہ چھوٹا پیج نہیں ہوتا یہ کافی بڑے سائز کا ہوتا ہے لیکن اس کی بھی پریکٹس میں نے اے فائی پ سے سٹارٹ کیا اگر میں اے فائی پ نہ سٹارٹ کرتی تو میں اتری تک نہ پھنچ سکیں یہ آپ کو لازمی کرنا پڑے گا اگر آپ مو بگنر ہیں تو اے فائی پ میں سٹارٹ کریں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے آپ اپنا آرٹ دکھانا چاہتے ہیں اگر آپ مو بگنر ہیں اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں بول رہے تو ضرور میرے انسٹرگرام کا لنک ابھی یہ نظر آرہا ہوگا اور میری ای میل بھی لکھی بھی آری ہوگی اگر آپ مجھے ای میل کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے ای میل کریں اور اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر ایڈ کر کے اگر آپ مجھ سے وہاں بھی بات کرنا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں مجھ سے فری آف کانسٹ آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں I can help you لیکن آپ کو مجھے نیسیج کر کے بتانا پڑے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ میں نے کہاں ملتی کی ہے اگر آپ اچھا کوٹن مراتے ہیں تو ضرور مجھانتا ہوں باقی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی اس کو سبسکرائب کر دیں اور تینکیو پہ بات چاہتے ہیں 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 تینکیو پہ بات چاہتے ہیں